اسلام علیکم میں کسر راہو اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ کے فضل سے آپ سب یہ ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگ آئے ہیں بھاٹی دروازہ یہ سامنے بالکل میرے بھاٹی دروازہ ہے لیکن بینرز اتنے لگے ہوئے ہیں کہ وہ بچارے دروازے کی تھوڑی بہت شکل ہزار آرہی ہے زیادہ تو نہیں میں آپ کو قریب سے جا کے بھی دکھاتا ہوں یہ لاہور کے مبریت میں واقع ہے بھاٹی دروازہ جو ہے لاہور کے مبریت میں واقع ہے اور اس دروازے کو بھاٹی دروازہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھاٹ رہا کرتے تھے بھاٹ جو ہے وہ ایک راجپورتوں کی ایک گوت ہے ایک قسم ہے اس کو بھاٹ کہتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر ابھی بھی ملتان والی سائٹ پہ رہتے ہیں ملتان، مہاڑی، میلسی، ان کے آس پاس چھوٹے گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی بھاٹ رہتے ہیں اور بھاٹی راجپورت بھی کچھ لوگ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ بھاٹی راجپورت بھی لکھتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بھاٹ بھی کہلاتے ہیں ان کے بوت پہ اس کا نام بھاٹی دروازہ پڑ گیا اور آج تک اس کو بھاٹی دروازہ ہی کہتے ہیں آج کا جو یہ دروازہ ہے یہ انگریزوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی اس کی محراب جو ہے وہ دوسرے دروازوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی مختلف ہے اور اس کا طرز تعمیر بھی تھوڑا سا مختلف ہے اس میں اوپر کمرے بغیرہ نہیں بنے گئے بس یہ چھوٹا سا ایک دروازہ ہے اس کی زیادہ چوڑائی نہیں ہے اور اوپر دیکھیں اوپر بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی محرابیں بنیں گئے ہیں لیکن اوپر اس کے جا نہیں سکتے یعنی کہ اتنا چوڑا نہیں ہے کہ اوپر کوئی کمرہ ہو یا کوئی بندہ اس کے اوپر جا سکتے یہ اب ہم انٹر ہونے لگے ہیں بھاٹی دروازے میں اور انٹرس کا اس کا دروازہ ساری دروازوں جیسا سٹائل ایک ہی ہے سب کا اور لکڑی کا دروازہ ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے لوہے کے لئے نیچے سے دیکھیں اتنی مٹی جمع ہو گئی ہے اس کے نیچے کہ یہ دروازہ نہ کھل سکتا ہے نہ بند ہو سکتا ہے بس چوڑائی جو ہے اس کی کوئی ہوگی پندرہ سے بھی اس کو یہاں سے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک ہے اور یہ جو ہے یہ سامنے بھاٹی دروازے کا کھانا ہے کھانا جو ہے وہ ہر دروازے کے پاس ہے جتنے بھی دروازے ہیں لاہور کے بارہ دروازے ہیں اور ایک موری ہیں بارہ دروازوں کے پاس کھانا جو ہے وہ ضرور ہے موری کے پاس مجھے نہیں پتا کہ کھانا ہے کہ نہیں ہے وہ ہے ابھی ہم جب جائیں گے ایکسپلوڈ کر دے تو ہم چیک کریں گے ہم دیکھیں گے لیکن باقی جو اللہمہ اکبال صاحب میں ہے وہ ان کی رہائشتی ہے اور یہاں ایک تھڑا بھی ہے جہاں اللہمہ اکبال صاحب بیٹھا کرتے تھے ابھی میں پتا کرتی ہوں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ وہ تھڑا ابھی ہے یا ختم کر گیا ہے کرنا تو نہیں چاہیے تو یہ ہے بھاٹی کا پزار تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اچھا اللہمہ اکبال صاحب کے ابھی اس پر میں رہائشتی تھے پہلے اب یہ وہ والا گھر نہیں ہے یہ گر کے اور اس کو گرا کے دوبارہ بنا دیا گیا ہے اب یہاں پہ اللہمہ اکبال صاحب کی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ یہ یہاں رہتے ہیں احمد صاحب نے ہمیں بتایا ہے یہاں پہ نیچے یہ دکھا ہے اور اس میں وہ بچہ بیٹھا ہوئے احمد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ گھر پہلے جو ہے اللہمہ اکبال صاحب کا اپنا گھر تھا ذاتی گھر تھا کراہی پہ نہیں تھا وہ درستہ وہ یہاں پہ رہائشتی رہے پھر وہ دوسری سائٹ پہ یعنی کہ جس طرح میں کھڑی ہوں گلوی کے دوسری سائٹ پہ ایک بلو کلر کی حویلی ہے چھوٹی سی پھر کچھ عرصہ وہ وہاں پہ رہے ہیں تو وہ والی حویلی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو بلو کلر کا گھر ہے یہ اوپر حویلی ایک چھوٹی سی اور یہ جھروکا ہے بلو کلر کا یہاں پہ بھی یہ اللہمہ اکبال صاحب کو چھڑتا رہی ہیں اور یہ گھر بھی ان کا ذاتی گھر تھا کراہی پہ نوزی تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نام کی تختی لگی ہی ہے لیکن ایسے مجھے ایک نہیں نظر نہیں آئی ہاں مجھے نظر آگیا ایلام اکبال صاحب ڈاکٹر ایلام اکبال صاحب کے نام کی تختی لگی ہی ہے میں آپ کو اگر دکھا پاؤں تو یہ نام کی شاپ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہے جہاں پہ آپ کو ییلو کلر کا میرو پینڈ زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ رکھو اس کا مجھا کرتے ہیں عنا مجھے ڈاکٹر اکبال ڈاکٹر اکبال ڈاکٹر اکبال یہ جی ان کا دھر تھا ہاں اکبال صاحب اب ہم اس کھڑے کی طرف جاتے ہیں جہاں اکبال صاحب اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے چائے والٹ پیارے پہتے تھے اکڑک شکہ مزاتے تھے میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں اچھے یہ جو چہروکہ ہے اس چہروکے میں بھی لاما اکبال صاحب بیٹھا کرتے تھے اپنی ظاہرہ کنش آئیری بھائری لکھتے ہوں گے یا جس جو بھی مطلب انجوائی کرتے ہوں گے بارہل اس جروحے میں بھی لاما اکبال صاحب بیٹھا کرتے تھے اپنی خوبصورت یادے ہیں اور کتنا خوبصورت بک وہ گابہ جب اکبال صاحب بیٹھتے ہوں گے بڑا دل چاہتا ہے کہ انہوں کو اس دور میں واپس ہی لوگ جائے اب آپ کو پید تھڑا دکھاتی ہوں اللہ کہے وہ تھڑا ہو ابھی لوگوں نے اس کو دوبارہ دوڑا نہ ہو بھٹی کا بزار جو ہے وہ یہ ہے جو لاہور اندرون لاہور ہے نا یا جس کو لوگ کہتے ہیں اصل لاہور وہ یہ ہی ہے کھانے بڑے اچھے ہیں یہاں کے بے خج مزے دار کھانے ہوتے ہیں لوگوں سے کھانے آتے ہیں کچھ جہیں بہت مشہور ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی کسی جن ایکسپلور کریں گے وہاں بھی جائیں گے ابھی تو گرمی اتنی ہے کہ اتنی گرمی میں کوئی اس ٹائم کے کھانے کھانے کو تیلی نہیں کرتا اوائل اور زیادہ روبان اور رسلہ کی چیزیں اور ہے تھوڑا تھوڑا بازار بھی دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ بھٹی کا بازار جو ہے وہ ایسا بازار ہے ہر چیز یہاں پہ ملے جاتی ہے بس تھوڑا کنجسٹیڈ ہے اگر اورٹو آ رہے ہیں گاڑی آ رہی ہے دوسری گاڑی کو راستہ جو ہے وہ ذرا مشکل سے ملے گا اورٹو تو چلیں گزر جائیں گے لیکن کنجسٹیڈ ہو جاتا ہے بھٹی ہر چیز یہاں موجود ہے بھٹی ہی بہت نہا کے مشہور ہیں خالص اور اچھے بھٹی ہر چیز موجود ہے عید کا رش ہے تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بکروں کی وجہ سے مشہور ہیں بکرے گا سوری مسروف ہیں مشہور ہیں آپ ایسی دیکھوں پہ آئے نا تو دماغ ویسے ہی بندے کا تھوڑا سا رکھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور آرہی ہوتے ہیں راجہ سویٹس کے نام سے جو ہے وہ ہلوہ پوری یہاں پہ بڑھ رہے ہیں اور یہ خاص خاص مشہور ہیں نا یہ چیزیں ہلوہ پوری نان پائے ٹکیاں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اندرون کی خاص مشہور ہیں اچھے چلی یہ مسجد ہے اور کافی بڑی مسجد ہے یہ مسجد جو ہے جامعہ مسجد حضر شاہ انائید قادری انچی مسجد اس کو انچی مسجد بھی کہتے ہیں اور اس مسجد کا نام جو ہے وہ انائید قادری حضر شاہ انائید قادری صاحب کے نام پہ رکھا گیا جو یہ صاحب تھے یہ بابا گلے شاہ کے مرشد تھے اور ان کے نام پہ یہ مسجد جو ہے بنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہاں رہائش پذیر تھے یہاں رہتے تھے بڑی بڑی مصر اس لیگا پہ بڑی اہمیت ہے بھاٹی دروازہ جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے یہ وہ مسجد ہے انچی مسجد بھی کہتے ہیں اور یہ ان کے جو ہے اپنے بلے شاہ صاحب ان کے مرشد تھے اسی مسجد میں مولانا غلام مرشد قطیب رہے جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لاتے رہے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین ابھی گیٹ بند ہے مسجد کا پہلے ہر وقت دروازے اور گیٹ کھلے ہوا کرتے تھے یہ زیادہ پرانی بات ہوئی ہے پندرہ بیس سال پرانی بات ہے کبھی مسجدوں کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے کبھی تالے نہیں لگے تھے جب سے بم دھماکے ہوئے مسجدوں میں جب سے دہشت گردی ہوئی پاکستان میں تب سے میرے میرے اللہ کی گھر بھی بند ہو گئے ہمارے لیے ہم انسانوں کے لیے اور وجہ کیا ہے وجہ ہماری ہے ہم خود اس کی وجہ ہیں ہم لوگ وہ والے اس طرح کی ہم نہیں رہے جیسے اللہ کا آرڈر ہے ہم بیسے نہیں ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم بیسے بن جائیں جیسے اللہ چاہتے ہیں رفیق ممتاز جانے سٹور ہی دیکھیں سٹور ہی یہاں پیسو ہے وہ کافی صحیح بڑے اچھے سٹورز ہیں مطلب پہ چیز یہاں مل جاتی ہے اندر میں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز آویلیبل ہے میڈکل سٹورز بھی ہیں یہ ساری پرانی حویلیاں ہیں بہت پرانی اسی وقت کی حویلیاں بنی ہونے کسی لوگوں نے رینویشن کروا لی ہے اور اس کو ذرا جدید جو ہے وہ لک دے دی ہے کچھ لوگوں نے نہیں کروای اب یہ بہت پرانی حویلیاں ہے کلر شلر بس اس کو کیا ہے لیکن پرانا ہی بہت پرانا نہیں ہے اس وقت کا نہیں ہے لیکن بہت پرانا نہیں ہے یہاں پر عزیز سوڑا بہت پرانو کی بھی حویلی ہے جو بڑے مشہور ہوا تھے وقت کے ساتھ 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 کچھ بدل جاتا ہے دیکھیں کتنی بڑی بڑی حویلیاں ان میں جو لوگ رہتے تھے وہ بڑے لوگ تھے پیسے والے لوگ تھے امیر لوگ تھے جیسے بھی تھے امیر تھے غریب تھے اس وقت کا کوئی بھی انسان نہیں ہے چیزیں ہیں حویلیاں موجود ہیں چیزیں موجود ہیں انسان کی گیرنٹی امیر لوگ نہیں ہے چیزوں کی اب یہ کوئی حویلی ہی کو ریلوویٹ کر کے اس طرح سے بنایا جائے یہ دیکھیں یہ بھی سارا پرانا ہی ہے اچھے جی یہ وہ گھر ہے جہاں پہ علامہ اکبال صاحب نے سب سے پہلے رہائش پزیر تھے یہاں پہ وہ ہی نقشہ ہے جو پہلے بناواتا ہے یہ باتارے کی نقشہ ہی وہی ہے جو علامہ اکبال صاحب کے دور میں تھا اور اس کو چینج نہیں کیا اور یہ جاوید اکبال جاوید اکبال لکھا گیا ان کا نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ وہ تھڑا ہے یہاں پہ علامہ اکبال صاحب کو ہے پیتھا کرتے تھے اور علامہ اکبال صاحب نے شائری کا آغاز اس تھڑے سے کیا یہ ہے علامہ اکبال صاحب نے شائری کا آغاز دیا وہ اس تھڑے سے کیا نقشہ تو بیشک وہی ہے لیکن تھوڑی رینومیشن ہو گئی ہے اس حویلی کی اور اس کو رینٹ پہ دیا ہوئی ہے جو انکل بیٹھے میں بلکہ سامنے شاپ کے وہ بتا رہے تھے کہ اس کو تین چار جگہ پہ سیل کیا یعنی کہ تین چار جو ہیں وہ لوگوں نے جیسے اکبال صاحب جو بھی ہوں گی اور جو انہوں نے بیچا پھر کسی اور نے ان سے خریدا پھر کسی اور نے تو تین چار ہاں جگہ پہ یہ جو ہے بیٹھ چکا ہے اور اب جو جنہوں نے خریدا ہے انہوں نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوئے ایک پورشن یہ ہے دنسا پورشن یہ ہے اور دیسا پورشن یہ ہے یہ تینوں پورشن ہی علامہ اکبال صاحب کی رہائش جا تھے پہلے سب سے پہلے وہ یہاں رہتے تھے پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو ایک دکھایا جو گرا کے بنا دیا گیا ہے دوسرا وہ والا تھا اور تیسری جو کی وہ بلو گلرگی جو میں نے آپ کو ایک بینڈنگ دکھائی پھر وہ وہاں رہتے تھے بڑی اہم جگہ ہیں بڑی یادگار جگہ ہیں ان چیزوں کو بڑا خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی رکھنا چاہیے ہماری گورمنٹ کو بھی رکھنا چاہیے بڑی یادی ہے ہماری ان کے ساتھ اور بہت ہم اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں بہت ہم ان کو عقیدت اور محبت سے ہمیں ان کو رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ہم دکھائے دیکھیں جی لاوہ اکھوال ساکھوں کی شائدی ہم پڑھتے ہیں وہ یہاں رہتے تھے یہاں سے اس جگہ سے انہوں نے اپنے شائد کا آغاز کیا اللہ ان کو اپنی جوارے رہندگی میں جگہ دا فرمائے ہمارے لئے تو بہت قابل احترام میں اپنے عزت کرتے ہیں ہم سب ان کی اور اللہ ہمیشہ اسی طرح رکھے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھوسہ خیال رکھے گا آج کا میں ابھی لوگ جو ہے میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں اور دل تھوڑا سعوداس بھی ہے پریشان بھی ہے آپ دیکھیں نیچے کتنا گلتا ہے یہ کیا ہے یہ مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور پھر ایسے جگہوں کا آپ دیکھیں اگر نالیوں کی صفائی کر دی ہے پہلی بات ہے نالیوں کو کبر ہونا چاہیے ابھی تک وہی سو سالوں پہلی سینکھوں سالوں پہلی نالیاں وہی چیزیں یا کبر تو کر دیں اگر کبر نہیں کیا یا یہ صفائی دی ہے تو گن تو اٹھا لیں گا گن تو اٹھا کے پھینکے نفائی تو نصف ایمان ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بس یہ چیزیں بڑا ہاتھ پردکی کر دیتی ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری اگلی نسلوں کو نصف ایمان پہ عمل کرنے کی توفیق صفائی نصف ایمان ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق پیدا کروائے لفظی درد ہو جاتے ہیں میں معذر چاہتی ہوں کہ اس طرح کی جذباتی ہو جاتی ہے مجھے لوگے کچھ اس طرح کی چیزیں جو آجاتی ہیں زبان پہ انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس بیلاؤں پہ آپ سے ملاکات ہوگی اللہ حافظ